تو لوگ نہیں نکلے تو پھر آپ کو تو مطمئن ہونا چاہیے سوال یہ ہے کہ اگر لوگ نہیں نکلے تو آپ کل رات سے اور آج صبح سے جبکہ ابھی لوگ میڈیا میں تو ویسے بھی لوگ جوڑا لیٹ جاگتے ہیں جب لوگ دفتروں میں نہیں پہنچے پیمرہ کے لوگ دفتروں میں پہنچ گئے ہیں کہ آپ نے یہ میڈیا کا کور نہیں کرنا آپ کے لوگ جو ہماری ایجنسیز کے لوگ ہیں وہ فونیں کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ اس کو کور نہیں کرنا اپنانے کا نہیں کرنا تو بھئی اگر لوگ کم ہیں تو گبرہات کیسی ہے تو آپ سب کو کور کرنے دیں کوئی ٹی وی دکھائے گا کہ لوگ بڑے کم آگئے ہیں کوئی ٹی وی دکھائے گا کہ بڑے زیادہ ہو گئے ہیں لوگوں کو کمپیریزن کا موقع مل جائے گا وہ اپنا فیصلہ کر لیں گے یہ جو آپ نے کل گول ٹی وی کے ساتھ کیا پھر نائنٹی ٹو کے ساتھ کیا پھر اے آر وائے کے ساتھ کیا پھر باقی جو چینلز ہیں ان کو آپ نے انڈریکٹلی جو تھریٹ کیا جی این این کو اس کے بعد کیپیٹل ٹی وی کو اس کے بعد آپ نے یہ جو ہمارے ہیں یہ باقی جو چینلز تھے ہمارے تین اور چینلز نے بھی مجھے آکے کہا سنو کو ان تمام چینلز کو انڈریکٹلی آپ نے پھر آپ نے ایک فرلا نکال دیا کہ لائیو گورج نہیں ہوگی تو بھائی اگر لوگ نہیں نکلے تو در کس کا ہے پھر تو آپ لوگوں کو دکھانے نہیں آپ کو تو فائدہ ہونا چاہیے کہ لوگ نہیں نکل رہے سارا میڈیا دکھا رہا ہے لوگ نہیں نکل رہے تو ایک طرف آپ گھبرائے ہوئے اور آج اسی گھبرہت میں صبح انہوں نے یہ بھی فیٹ کرایا کہ وزیراعظم کرائم منسٹر کرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم باتشیت کے لیے تیار ہیں رانہ سناؤلہ نے کہا ہے ہم باتشیت کے لیے تیار ہیں آپ کیا باتشیت کے لیے تیار ہیں آپ ایک غیر سنجیدہ لوگوں کی پارٹی ہے آپ لوگ ملک میں انقلاب آ چکا ہے آپ کی اس وقت حالت وہ جو ملکہ تھی نا انقلاب فرانس کے وقت اس نے کہا لوگوں کو روٹی نہیں ملتی تو کیا پرابلم ہے کیک کھا لیں یہ اس وقت حالت ہے ہمارے حکمران طبقے کی وہ انقاری ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو تبدیلی آ چکی ہے وہ اندے ہو چکے ہیں ان کو نظر نہیں آ رہی اور بدقسمتی سے جو لوگ تبدیلی کے لیے تبدیلی کو دیکھ نہیں سکتے جو اقتدار میں اندے ہو جاتے ہیں ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہم پاکستان کو ایک پرمن تبدیلی کے طرف لے کے جا رہے ہیں یہ صرف عمران خان کی وجہ سے ہے کہ آج پاکستان سری لنکا نہیں بنا یہ صرف طریقہ انصاف کی وجہ سے ہے کہ آج لوگ ایک منظم طریقے سے پرمن اعتجاج کر رہے ہیں ورنہ یہاں پہ جو اس وقت تیل کی قیمتوں کا حال ہو گیا ہے جو بجلی کی قیمتوں کا حال ہو گیا ہے اس وقت مہنگائی جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح کے اوپر ہے تنخواہ دار طبقے کی کمر ٹوٹ گئی ہے اگر آج عمران خان لیڈ نہ کر رہے ہو پرمن مارچ کہ یہ مارچ پرمن نہ رہے لوگ وہ کمران طبقے کو گھسیٹ کے نکالیں ہیں اپنے ان کی نشیٹوں سے لیکن یہ عمران خان کی وجہ سے ہے کہ ہم ایک منظم طریقے سے تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں اور یہاں پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ایک سیاسی عمل ہے اداروں کو اس میں ملوث نہیں ہونا چاہیے انہیں علیہ دا رہنا چاہیے ہم نے ان کی اعترام میں ہم نے اداروں کے ساتھ پہلے بھی جو ہے وہ تعاون کیا ہے آپ نے کہا باتچیت ہونی چاہیے ہم نے بیکڈور کے اوپر باتچیت کی لیکن جب نواز شریف تیار ہی نہیں ہے الیکشن کرانے کے لیے تو کیا باتچیت ہوگی ہمیں خود پیغام دیا گیا کہ نواز شریف الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں ہے اور لوجک یہ ہے کہ اس وقت الیکشن ہوگا تو ہم الیکشن تو ہم ہار رہے ہیں تو ہم الیکشن کیوں کرائیں دیکھیں اگر آپ اس لیے الیکشن نہیں کرانا چاہتے کہ آپ الیکشن ہار رہے ہیں تو پھر آپ پاکستان میں کوئی برما یا کوئی نورتھ کوریا کا موڈل لگا لیں یہ پاکستان میں پھر آپ جمہوریت نہیں رکھ سکتے اور یہ جو آپ نے کرائے کہ ایک میڈیا اسٹریٹیجک سیلت بنا کے اس کے ذریعے جالی خبریں اور یہ سارا کچھ کر رہے ہیں یہ جمہوریتوں میں نہیں ہوتا صحافیوں کو سپیشلی یہ جو فہد حسین نے جب سے آکے یہ لفافہ کلچر سینئر صحافیوں کو کیا ہے اور اس طرح سے شامل کیا ہے اور پھر جا کے جو ہے وزاروں سے سوال کیے جاتے ہیں کہ جراب دیکھیں فلانا کہہ رہا ہے کہ ہم تو لفافے لیتے ہیں اور یہ نہیں لیتے آپ نہیں لیں گے تو کوئی نہیں کہے گا یہ آواز خلق پر نکارہ خدا سمجھو تو اس لیے آپ احتیاط کریں پاکستان انقلاب کی طرف بڑھ رہا ہے اس انقلاب کو پرمن رہنے دیں پرمن رہنے میں ہماری بھی بہتری ہے پاکستان کی بھی بہتری ہے آپ کی بھی بہتری سوال صاحب یہ فرمائے گا کہ جب آئی ایس آئی اور فوج آپ کے خاتمے تھی اس وقت بہت اچھی تھی اور آپ تنقیت نہیں کرتے تھے آج آپ ان کے خلاف ہیں اور ٹوٹرس پر دیکھ لیں آپ جا کے خوشی میڈیا بھی جا کے دیکھ لیں خوشی خلاف ٹوٹرس ہو رہی ہے کیا کہیں گے اس طرح خوش اور آئی ایس آئی کہ ہم ابھی ساتھ ہیں ہم ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں ہم ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے لیکن سر آپ سے یہ بتائیے گا جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ یہ ایک غیر سنجیتہ غیر سنجیتہ لوگوں کی پارٹی ہے ان کے ساتھ بات چیز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو قائلی آپ کسی ایسے شخص کا کسی ایسے ادارے کا یا کسی ایسی پارٹی کا نام لے سکتے ہیں جن کے ساتھ آپ کے مذاکرات ہو سکے جن کے ساتھ بیٹھ نہیں نہیں مذاکرات ان کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں لیکنہ مذاکرات کرنے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے سوال یہ ہے کہ آپ غیر سنجیتہ اپنے میڈیا سٹیٹیک سیل کے ذریعے خبریں لگوانا شروع کریں ہم مذاکرات یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے آپ آئیں انتخابات کے اوپر امادگی ظاہر کریں اور اس کے بعد کہیں گی یہ ٹیم ہے فریم ورک بیٹھ کے تیار کریں تاریخ دے کہ ہم الیکشن مارچ میں کرانے کو تیار ہیں فروری میں کرانے کو تیار ہیں اس کے بعد ایک سجیدہ طریقے سے آپ کو ستگو کریں لیکن یہ تو نہیں سب سب میں پہلے سب یہ بتائیے گا کہ رانہ سناؤلہ کی سبراہی میں یہ کمیٹی پر ہوئی ہے تو اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس آہو کی میں نے پہلے یہ کہا نا غیر سنجیدہ کمیٹی ہے رانہ سناؤلہ دیکھیں میں نے تو تیار نہیں کرنا کہ نون لیگ کی کمیٹی یا اپوزیشن کی کمیٹی حکومت کی کیا ہوگی انہوں نے تیار کرنا ہے لیکن جس طریقے سے وہ پرشیٹ کر رہے ہیں وہ غیر سنجیدہ ہے جب وہ سنجیدہ ہوں گے مذاکرات کے لیے ہم سنجیدہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ انتخابات کے اوپر امادگی زیادہ اچھا رانہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ رانہ صاحب نے یہ کہا ہے اگر وہ اسلام آباد آئے تو ان کے ساتھ وہ کریں گے کہ یاد رکھیں گے آج سے پہلے نہیں دیکھا دیکھیں وہ کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں نہیں وہ دیکھیں بات یہ ہے میں پہلے میں سچی بات یہ ہے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب میں رانہ سناؤلہ اور پرویز رشید کے اس قسم کے بیانات دیکھتا ہوں کیونکہ ان کے اپنے ساتھ اتنی بری ہوئی ہوئی ہے رانہ سناؤلہ کو اتنی کٹ پڑی تھی موٹر وے کے اوپر اس کو پھینک دیا گیا تھا ساری تصویریں آپ کے سامنے ہیں اس کے بعد ان کو جس طریقے سے ہر جگہ دفعہ کٹ پڑی یہ لوگ جن کے اپنے پر بیٹی ہے کم از کم ان کو تو تشدد کی حمایت لینہ کرنی چاہیے ان کو تو چاہیے کہ پولٹیکل ورکرز کو اور صحافیوں کو آج چودی غلام حسین کو جس طرح سے اٹھایا ہوا ہے اٹھتر سال کا بزرگ آدمی ہے ہمارا اور ہر آپ اور کے لوگ سارے ان کو جانتے ہیں شریف ترین آدمی ہیں اس کو اٹھا کے آپ نے کیمپ جیل میں بند کر دیا ہے عرشت شریف جو ہے وہ اکیڈیا میں جا کے اس کو شہید ہو گئے ہیں اب یہ جو سارے معاملات ہیں یہاں پہ جو صافیوں کے اوپر آپ سارے لوگ خود جانتے ہیں کہ صافیوں کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے جو اوپن ڈیویٹ کے ساتھ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یہ معاملات رانہ سناولہ پرویز رشید جو بھی ہے ان کی ایک پلٹیکل ہسٹری ہے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کون سے ڈیموکلٹک ملک کا وزیر داخلہ یہ گفتگو کرتا ہے جو رانہ سناولہ کرتے ہیں پاکستان میں کوئی آئین ہے پاکستان کے اندر کوئی فنڈمنٹل رائٹس ہیں رائٹ و پروٹیسٹ ہمارے آئین کے اندر دیا ہو گیا ہے رائٹ آف ڈیگنٹی آرٹیکل نائن میں پاکستان میں دیا گیا ہے مجھے تو افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہماری عدالتیں جو ہیں جس طرح کہ عرشت شریف نے لیٹر لکھا تھا چیف جسٹس پاکستان کو آج وہ نوٹس لیا ہوتا چیف جسٹس صاحب نے عرشت شریف زندہ ہوتا ہے یہاں پر جس طرح سے ہماری عدالتوں نے اپنے جو ان کے فرائز ہیں وہ انجام نہیں دیئے انسانی حقوق کو یہاں پر امپلیمنٹ کرنے کے لئے جس طرح ہمارے سسٹم فیل ہو رہے ہیں اور صرف یہاں پہ بندوق کا راج چل رہا ہے یہ بدقسمتی ہے پاکستان ایک جمہوری اور آئینی ملک کے بجائے ایک ریٹر اگریسیو بنانا ریپبلک بن گیا ہے یہ بدقسمتی ہے پاکستان سر رانا سنا اللہ جو ہے ایک ہی خاتمون ہے سر رانا سنا اللہ جو ہے انہوں نے رات کو جو ہے اور ٹویٹر سپیس پہ یہ کہا کہ مجھے جانبھوچ کر ایسے کیس میں پسایا گیا جس کی سزائے جو ہے وہ مہت ہے سزائے مہت ہے لیکن میں پی بھی اس میں سے وہ کامیاب ہو گیا میں بری ہو گیا اس میں سے ساری بری ہو گیا یہ تو یہ تو 11-11-11 روپے کے کیسز پہ بری ہو گیا تو ان کیسز سے بری ہونا تو آج کل کوئی پرابلم نہیں ان کے لئے رجزہ کیا یہ بہت آئیے گا کہ اپنی شیخ وہ مارچ کے آغاز میں نہیں آئے اور حکومت سے صرف صرف اس سلاسوں سے صدارت کر رہے ہیں تو مجھے بری صداحی آپ کے ساتھ جائے کے نہیں ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بلکل ہم نے یہ ان کو کہا ہے عمر چیبہ صاحب کو یہ کہا ہے کہ اس چیز کا نوٹس لیں اور اس چیز کو دیکھ لیں کہ آپ پنجاب میں کسی طور کے اوپر بھی بداخلت نہیں ہونا چاہیے جو قانون ہے سی آر پی سی واضح ہے جو تھانا ہے اس میں آکے وہ انتراج کرائیں گے اس میں ریزن بتائیں گے اس کے بعد پولیس جو ہے وہ جا سکتی ہے ورنہ یہ چوری غلام حسین کی گرفتاری بھی اللیگل ہیں اور اس کے اوپر کاربائی پرویز اللہی صاحب کے پاس ہم گجرات میں جا رہے ہیں امران خان امران خان کی جان کو بلکل خطرہ ان کے اوپر جو ہے وہ بہت تھریٹس اس لئے ہم نے یہ ترتیب بنائی تھی کہ جو مارچ ہے وہ صرف جن کی روشنی میں ہوگا رات کو نہیں ہوگا ان پہنچ یہ بھی تو کہا ہے کہ ہم نے جو ہے خطرات خطرات کوئی بھی حادثہ مکمل کرنے ایک ان کو مکمل کرنے سوال یہ ہے کہ انڈیا میڈیا اس وقت امران خان کو ہیرو بنا کے پیس کر رہے ہیں ہر پورے مردی جاتے برگیڈیا اسب منیر کی موت کو بھی اس میں لے کر آرہے ہے وہ بھی اس کے بھی تانے پانے ملتے ہیں آرمی چیز کی تبیلی کے واضح سے اکرم منیر کی اسب منیر کی جو تائنات کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت انڈیا میڈیا نہیں پوری دنیا کا میڈیا اس وقت اس مارچ کو کور کر رہا ہے اگر پاکستان کے میڈیا کو اجازت نہیں مل رہی تو انٹرنیشنل میڈیا تو اپنی آنکھیں نہیں بند کر سکتا تہازہ الجزیرہ ہو بی بی سی ہو اس کے بعد ٹی آر ٹی ہو یہ تمام جو دنیا کے بڑے چینلز ہیں ان کا اس وقت مہور جو ہے وہ عمران خان کا اس ریجن کے حوالے یہی ہے اور رسی کے اوپر بات ہو رہی ہے انڈین میڈیا بھی ظاہر ہے ایک وائبرنٹ میڈیا ہے اور انہوں نے بھی اپنی بات کرنی ہے وہ اپنا نکتہ نظر سے اپنی بات کریں گے تو ہر میڈیا کو یہ میڈیا پہ پبندی لگا دیں گے تو باہر کا میڈیا پھر اپنا پوائنٹ ویو دیں گا اسی لئے آپ پبندی نہیں لگاتے اسی لئے غلط ہوتی ہیں کہ ایک نکتہ نظر آتا ہے ابھی مجھے اس کی تفسیلات نہیں پتا لیکن ابھی مجھے پتا یہ چلا ہے کہ شیخ بی بی ایم پارے گا صرف نواز شیف پر ہوگا کہ نواز شیف اجازت دیں گے تو سب پوچھ ہوگا دیکھیں ابھی تک تو یہ لگ رہا ہے پی ٹی ایم میں باقی ساری جماعتیں جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں نظر آ رہی اور لگی ہو رہا ہے کہ سارے فیصلے لندن سے ہی ہو آکشن میں لی گئی حکومت اس کی کوئی حیثیت نہیں انہوں نے تیاری کرتی ہے رہن سارے کی ایک نوٹسکیشن جاری کیا ہوٹلوں کہ پی ٹی آئی کے کارکون کو کسی کو بھی کمرہ نہ دیا جی پی ٹی آئی کے کارکون اس وقت ہزاروں کارکون آسمان کے نیسے بھی ہوٹلوں میں رہنے کے لیے تھوڑا آئے ہیں بہت مصدہ دوہزار چودہ میں کسی نے کمرہ نہیں دی ہمارے اپنے کارکون نے سب پتہ ہریاں کی آسمان آسم یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا